بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کا غارث قوم ایک علاقہ میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگی آیا اور چار بھائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ دینے ہیں پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مکروز ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے متوفی کے پائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چار بھائی پکڑی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر گئی تو بات غر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے پیچوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیج کے اس کی رقم رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا کرز ادا کر دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندوبست کر دوں گی اب وہ چار بھائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب ہو کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کا دینا ہے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ خیل کیا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کے وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے اب بھائی مو اٹھا کے اسے دیکھ رہے تھے اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ بیٹے ہی تمہارا سہارا بنے گی بیٹیاں اکثر بیٹوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل چلی تھی اور آج آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی سید ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں بیٹیوں کی شریعت میں بہت فضلت بیان کی گئی ہے